انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ اس ڈسکریمینیشن جو ایمپلائیز کے درمیان میں ڈسکریمینیشن جو پیدا کی گئی ہے مختلف طبقات بنا دیے گئے ہیں کسی کو ڈبل تنخواہی مر رہی ہیں کسی کو ٹرپل تنخواہی مر رہی ہیں کسی کو مختلف علاونسز کے نام پر ان کو مختلف علاونس دیے جا رہے ہیں تو کیا وہ ان کے یعنی ان کی ضروریات زیادہ ہیں یا ان کے مسائل زیادہ ہیں ہم ملازمین دوسروں کے مسائل کم ہیں ایک سکیل کا ملازم ہے چاہے وہ ٹوئنٹی ٹو سکیل کا ملازم ہے آپ دیکھیں ان کی ضروریات ایک جیسی ہیں ان کے اتحاجات ایک جیسے آپ اگر اس کے اوپر غور کریں اگر ہمارے پلیسی میکر جو مختلف پلیسیاں بنانے والے ہیں ہر پرائیم منسٹر ہر پریزیڈنٹ یہی چاہتا ہے کہ ملک میں کرپشر ختم ہو یہ اس کی دینی خواہش ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پلیسی بنانے والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر دورہ سنتائج کے اوپر غور نہیں کرتے ایک کلاس فور کا ملازم ہے اس کے بچے بھی پڑھنا چاہتے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے سکول میں پڑھے ایک ٹوئنٹی ٹو سکیل کا ملازم اس کو دیگر بھی سہولتے ہیں بہت ساری سہولتے ہیں اس کے ملازم ہے اس کے آگے نوکر چاہ کرے ہیں وہ سکولوں کو چھوڑ کرنے کے لئے پھر دراب ہارچ قسم کے ان کو سہولتے ملتی تو کیا اگر اس چیز کو ان کے طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیا جائے ملازمین ایک عام شہس کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے سکیلوں میں یہ ڈیفرنس کم سے کم کیا جائے تو یقین کریں میں کہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہو جائے گی پولیسی میکرز کو اس جانب توجہ دینی چاہیے رانا فیصل آپ کا شکریہ انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے کسی کو مختلف علاونس کے نام پر ان کو مختلف علاونس دیے جا رہے تو کیا وہ ان کی ضروریات زیادہ ہیں یا ان کے مسائل زیادہ ہیں ہم ملازمین دوسروں کے مسائل کم ہیں ایک سکیل کا ملازم ہے چاہے وہ ٹوئنٹی ٹو سکیل کا ملازم ہے آپ دیکھیں ان کی ضروریات ایک جیسی ہیں ان کے اتحاجات ایک جیسے ہیں آپ اگر اس کے اوپر غور کریں اگر ہمارے پولیسی میکر جو مختلف پولیسی بنانے والے ہیں ہر پرائیم منسٹر ہر پریزیڈنٹ یہی چاہتا ہے کہ ملک میں کرپشن ختم ہو یہ اس کی دینی خواہش ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پولیسی بنانے والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر دورہ سنتائج کے اوپر غور نہیں کرتے ایک کلاس فور کا ملازم ہے اس کے بچے بھی پڑھنا چاہتے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے سکول میں پڑھیں ایک 22 سکیل کا ملازم اس کو دیگر بھی سہولتے ہیں بہت ساری سہولتے ہیں اس کے ملازم ہیں اس کے آگے نوکر چاہ کریں وہ سکولوں کو چھوڑ کرنے کے لئے پھر دراپ ہارچ قسم کے ان کو سہولتے ملتی تو کیا اگر اس چیز کو ان کے طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیا جائے ملازمین ایک عام شہس کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے سکیلوں میں یہ ڈیفرنس کم سے کم کیا جائے تو یقین کریں میں کہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہو جائے گی پولیسی میکرز کو اس جانب توجہ دینی چاہیے رانا فیصل آپ کا شکریہ انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ اس ڈسکریمینیشن جو ایمپلائیز کے درمیان میں ڈسکریمینیشن جو پیدا کی گئی ہے مختلف طبقات بنا دیے گئے ہیں کسی کو ڈبل تنخواہی مر رہی ہیں کسی کو ٹریپل تنخواہی مریں کسی کو مختلف علاونس کے نام پر ان کو مختلف علاونس دیے جا رہے تو کیا وہ ان کی ضروریات زیادہ ہیں یا ان کے مسائل زیادہ ہیں ہم ملازمین دوسروں کے مسائل کم ہیں ایک سکیل کا ملازم ہے چاہے وہ ٹونٹی ٹو سکیل کا ملازم ہے آپ دیکھیں ان کی ضروریات ایک جیسی ہیں ان کے اتحاجات ایک جیسے ہیں آپ اگر اس کے اوپر غور کریں اگر ہمارے پولیسی میکر جو مختلف پولیسیاں بنانے والے ہیں ہر پرائیم منسٹر ہر پریزیڈنٹ یہ ہی چاہتا ہے کہ ملک میں کرپشن ختم ہو یہ اس کی دینی خواہش ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پولیسی بنانے والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر دورہ سنتائج کے اوپر غور نہیں کرتے ایک کلاس فور کا ملازم ہے اس کے بچے بھی پڑھنا چاہتے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے سکول میں پڑھیں ایک 22 سکیل کا ملازم اس کو دیگر بھی سہولتے ہیں بہت ساری سہولتے ہیں اس کے ملازم ہیں اس کے آگے نوکر چاہ کرے ہیں وہ سکولوں کو چھوڑ کرنے کے لئے پھر دراب ہارچ قسم کے ان کو سہولتے ملتی تو کیا اگر اس چیز کو ان کے طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیا جائے ملازمین ایک عام شہس کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے سکیلوں میں یہ ڈیفرنس کم سے کم کیا جائے تو یقین کریں میں کہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہو جائے گی کرپشن ختم ہو جائے گی پولیسی میکرز کو اس جانب توجہ دینی چاہیے رانا فیصل آپ کا شکریہ